دو چھتیز گڑھ سے کانگریس کے امیدوار راجیف شکلہ اور رنجیت رنجن نے ویدھان صبح میں نامانکن داکل کیا نامانکن کے دوران سی ام بھگیل اور پردیش پر بھاری پی ارپونیا سمیت کانگریس کے کئی نیتہ موجود رہے نامانکن کے بعد سی ام بھگیل نے بی جے پی کے باہر ہی مددے پر پلٹوار کرتے ہو کہا کہ بی جے پی کی نیتی جگہ دیکھ کر بدلتی ہے یو پی سے بی جے پی نے ساؤت کے لوگوں کو راجصبہ کیوں بھیجا نرملا سیتا رامن کو ایم پی سے راجصبہ کیوں بھیجا وہیں راجیف شکلہ نے کہا کہ صدر میں چھتیز گڑھ کے مدے کو پرزور طریقے سے اٹھا کر سمسیہ کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا ساتھی کھلاڑیوں کے لیے سمدھا جھٹانے کی کوشش کروں گا وہیں کسانوں کو اور کیندری مدد ملنی چاہیے مددہ پارٹی کے نیتی الگ الگ جگہ الگ الگ ہوتی ہے ابھی اتھر پردیس میں آج ہی ساتھوے پرتیاسی کے روپ میں آندھ پریسی تیلنگانا کے بیقتی کو انہوں نے کینڈیڈیٹ بنایا ہے تو یہاں ان کے الگ نجریہ ہے اتھر پردیس میں ان کے الگ نجریہ ہے میں پرانے ادھاران نہیں دینا چاہوں گا ورطمان میں بھی نرملا سیتا روان جو بیت منتری ہیں چھتیس گڑ کی سمسیائیں چھتیس گڑ کے مددے چھتیس گڑ کی جو جنتہ کی سمسیائیں ان کو پرجوڑ طریقے سے سلسل موٹھانا اور کیندر سرکار سے ان مددوں پر مل کر کیندر سرکار سے بات کر کے ان سمسیاؤں کا حل نکالنا چھتیس گڑ میں ایک بہت بڑی جیت جو ہے یہاں کی سرکار کی رہی ہے جو نکسلواد کی سمسیائیں کو کافی حد تک سماپت کیا ہے اب ان چھتروں کے اور وکاس کی جرورت ہے اس کے لئے کہن سرکار کو پیسہ دینا چاہیے جو نکسلواد کے خاتمے کے لئے پیسہ اترکت مدد آتی تھی اب وہ مدد اس چھتر کے وکاس کیلئے بہت جروری ہے جو نکسلواد کے لئے پیسہ دینا چاہیے